موسیقی ناظرین آپ سبی کا خیر مقدم ہے جین مونگا صاحب جو کانگرس سے وابستہ ہے آج تھوڑا بہت ان سے بات کرنے کا موقع ملا تو پہلے ان سے ان کا تاروخ سنیں گے کہ اس وقت مونگا صاحب بحثت کانگرس کے کونسا یہاں پہ اپنا فرض انجام دے رہے ہیں میں اپنا تاروخ خود ہی کر رہا ہوں گا میں گلا نبی مونگا ہوں میں اس وقت جمع کشمیر کانگرس پارٹی کا بحثت ایک وائس پریزیڈنٹ ہوں اور آپ سے ملاقات ہوں اس وقت اور اس زمان میں میں آپ کو کہوں گا کہ میں نے اپنے پارٹی میں مختلف پردوں پر رہ کے اپنے پارٹی کی خدمت کی ہے اور اس وقت میں جو ہوں اور میں وائس پریزیڈنٹ ہوں جو ہوں کشمیر کانگرس مونگا صاحب ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ اس وقت جو ہے ایک ڈو مسائل لاؤ جو ہے ایک وہ لوگوں کے ذہن میں ایک تشویشی پائی جاتی ہے اور دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ جیسے کہ فاروق عبدالا نے پچھلی بار اپنی خاموشی توڑ کے اس بات کا اظہار کیا کہ تین سو ستر اور پینتیس اے ہٹانے یعنی کہ اس کا ہمارا سٹیٹس واپس آنے کے بعد ہی کوئی یہاں پہ ایکٹیوٹی ہو سکتی ہے پولٹیکل ایکٹیوٹی ہو سکتی ہے ہم جانا چاہتے ہیں کہ کانگرس کا کیا موقف ہے دیکھیں سب سے پہلے میں اپنے بائیوں اور بہنوں کو عید کے مدبر موقع پر ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور جو اس وقت بیماری فیلی ہے تمام دنیا میں اس سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھیں اور دکھ ہوتا ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی ہمارے اموات ہوتی ہیں اس بیماری سے اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ ہم آئندہ ہم کو اسے محفوظ رکھیں اور لوگوں سے بھی اپیر کرتا ہوں کہ وہ اس بیماری سے دور رہیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گھر پہ رہے سوال کا تعلق ہے کہ ایک تو پنتیس اے اور تین سو ستر کے لے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری پارٹی کا یہ کنسسٹنٹ سٹینڈ رہا ہے کہ تین سو ستر اور جو پنتیس اے کو بی جے پی گورنمنٹ نے پچھلے پارلیمنٹ کے ذریعے سے جس طریقے سے کیا اس طریقے پر ہم نے کافی برہمی اظہار کیا ہمارے لیڈروں نے وہاں پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر بھی اور ہماری پارٹی کا جو موقع ہے وہ یہی ہے کہ پنتیس اے اور تین سو ستر کے پیچھے بہت بڑی ہسٹری ہے اور کن حالات میں ان کو لائے گیا تھا پنتیس اے تو خیر انیس سو ستائیس میں آیا ہے مہراجہ کے وقت سے تین سو ستر بھی جب کاننسٹیوشن آف انڈیا میں لائے گیا تو اس کے متعلق بھی کافی بحث ہوئی کافی آنا جانا ہوا لوگ ہمارے لیڈرز کا ہماری اس وقت کمیٹی کا اور پھر جو ہماری کاننسٹیوشن اسمبلی تھی تو انہوں نے بنایا تو اس طریقے سے اس طریقے سے یہ اس میں آیا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے کیا ہم اس کی پور زور مذہمت کرتے ہیں اور اختلاف ہے اس بات پر جس طریقے سے بی جے پی نے اس کو پارلیمنٹ میں لائے اور کانون پاس کر آیا دو مسائل لا جو جس کا نفاظ ہوا تین سو ستر ہٹنے کے بعد ہی پینٹیس اے ہٹنے کے بعد ہی تو کیا موقوف ہے آپ کا وہی میں کہہ رہا ہوں ہمارا موقع پینٹیس اے ہے جو ہماری میں پھر وہی دورانہ چاہتا ہوں کہ جو مسائل لا انہوں نے لائے ہے اس پر ہمیں اتراز ہیں ہمیں جو سیفٹی رہنی چاہیے تھی کن حالات میں رہا تھا دیکھو ہماری سٹیٹ تو اتنی پراگریسی سٹیٹ تو ہے نہیں ہم باہر سے تو کسی کو لانا نہیں چاہتا ہم خود یہاں ملہ ہمارے ایڈکیشن کا مسئلہ ہے ہمارے ایمپلائمنٹ کا مسئلہ ہے ہمارے یہاں رہن سین کا سوال ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باہر کا بندہ یہاں آ جائے کیوں آ جائے گا اس کو اپنے ریاست میں رہنا چاہیے کرنا کیا اس کو یہاں یہ 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 ڈیموگرافی چینج کرنے کے متراجف ہے جو میں سمجھتا ہوں اس پہ میں آپ کو ڈیٹیل سے کبھی بات کروں گا کہ کن حالات میں یہاں پینتی سے آیا تھا اور کن حالات میں اس کو کس طریقے کار سے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں مونگا صاحب آپ نے دیکھا کہ آج یہ نیوز آئی کی پندرہ آگست تک فور جی جو ہے وہ رسٹور نہیں کیا جائے گا کیا کہنا ہے آپ کا کہ کس حد تک یہ صحیح ہے ہمارے لیے آپ چاہتے ہیں فور جی کے لیے ہم ان کے لیے ہاتھ جوڑ کے ان سے کہتے ہیں فور جی چھوڑ دیجئے یہ تو بدقسمتی کی بات ہے یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ بھور جی چھوڑو یا ہمارے بچے کتنا مشکلات میں پچھلے ایک سال سے کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا ہے اگر ہم ان کے اپنے لوگ ہیں جیسا بی جی بھی کہتے ہیں تو ان کو ان بچوں کا تو مستقبل دیکھنا چاہیے تھا ان کو یہ دیکھنا چاہیے یہاں کہ لوگ کن حالات میں کن حالات سے گزر رہے ہیں کن مشکلات سے گزر رہے ہیں پچھلے ایک سال سے تو یہ جب وہ خود نہیں دیکھتے ہیں تو وہ وہ محبت وہ آنا جانا کیسے رہے گا وہ ان کے ساتھ وہ جو یہ جو سلوک کیا جاتا ہے کشمیر کے ساتھ یہ مجھے لگ رہا ہے بڑی بدقسمتی کی بات ہے فور جی کے ساتھ ہمیں اتنا کہنا اس وقت تو دیجیٹل ورلڈ ہے یہ چیزیں تو نہیں رہنی چاہیے تھی نہیں کرنا چاہیے تھا اتنا ظلم تو ہمارے بچوں کی مستقبل کا سوال ہے مانگا صاحب یہ کہنا نہیں چاہیے تھا ہمیں یہ ان کو خود محسوس ہونا چاہیے تھا کہ ہم کن مشکلات سے گزریں ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ سوال تو نہیں ہے اتنا پوچھنا چاہیں گے ضرور آپ جانتے ہیں کہ مختلف جو ہمارے پولٹیکل لیڈرز ہے ابھی جیلو میں ہی بند ہے جیسے کہ محبوبہ مفتی ہے ایسے بہت سارے کچھ پولٹیکل لیڈرز ہے جو ابھی بھی بند ہے تو آپ سبھی لوگ جبکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں آپ مشکلات سے دو جار ہے سبھی آپ ایک ٹیبل پہ ساری پولٹیکل پارٹیز ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کوئی متفقہ ڈیسیجن کیوں نہیں لے پاتے ہیں ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کی دیکھیں ابھی تو حالی میں کچھ لیڈرز کو رہا کیا گیا ہے کچھ لیڈرز ابھی نظر بند ہیں کچھ لیڈرز کا گورنمنٹ آف انڈیا کہتی ہے کہ بند نہیں ہے لیکن ورچولی ان کو بند رکھا گیا ہے ان کو باہر جانے نہیں دیتے ہیں تو جب تک کہ فری مومنٹ نہیں ہو جائے گی آنا جانا نہیں ہو جائے ان کے ساتھ بیٹھ کے ابھی تو میرے خیال میں یہ ابھی کابلیز وقت ہوگا اس پہ کوئی ٹپنی کرنے کے لیے چونکہ سارے لوگ تو سارے جو لیڈران ہیں وہ ابھی تو باہر نہیں آئے ہیں لیڈیم کم آؤٹ وہ باہر آ جائیں بیٹھ کے بات کریں گے اس میں کوئی لوگوں کی بلائی کے لیے اس ملک کی بلائی کے لیے اس سٹیٹ کی بلائی کے لیے تو ہم ہم کو بیٹھنے چاہے بات کرنے چاہے بات کرنے میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن وہ تب ہی ہوگا جب لوگ نکلیں گے جیلوں سے نکلیں گے اور جو نظر بند ہیں وہ نکلیں اور بات کرنے اس میں کوئی نہیں ہے موگا صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کے خیالات آپ نے سنے لوگوں نے بھی یہ سنا ہوگا سب ہمارے ساتھ سنا ہوگا کہ سب ہی لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فورج جو ہے اس کو ریسٹور کیا جائے کسی بھی حالت میں کیونکہ ہمارے بچوں کا مستقبل اب ہمیں تابناک سا لگتا ہے تو انہوں نے کیا گزارشات یہاں کی انتظامیہ کے سامنے رکھی سینٹر اور سٹیٹ گورنمنٹ کے سامنے کیا رکھا انہوں نے ہم سب ہی نے سنا ہم تواقع کرتے ہیں کہ ایسے حالات پیدا ہو جائے جسے ساری کی ساری مشکلات جو ہے وہ دور ہو جائے اللہ کرے وہ وقت بلکل قریب ہو جب ساری مشکلات یہاں پہ ہمارے کشمیر سے دور ہو جائے موگا صاحب نے بھی یہ دعا کی ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ جو جتنی بھی مشکلات ہیں ان سے ہمیں اللہ تعالیٰ چھٹکارا دلوا دے میں حیاء جاوید کشمیر نیوز ٹرسٹ کے لیے موسیقی